آتنگواد اور فیکسنگ میں پاکستان کی ورشو کرکٹ میں چھوی خراب ہوئی ہے لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جس سے زیادہ ترلوگ انجان ہے اور ہوا ہے تبلیگی زماعت بھارت میں اس سمیہ تبلیگی زماعت چرچہ میں ہے لیکن پاکستانی کرکٹ کافی سمیہ سے اس زماعت کے سائے میں ہے پاکستانی میڈیا میں اس پر کئی لیگ بھی لکھے گئے ہیں پاکستانی میڈیا کے انصار ان کے کرکٹ ٹیم میں تبلیگی زماعت کے قائد قانون کی انٹری پورو پاکستانی والے باج انجمام الحق سے ہوئی ہے انجمام نے اپنی کپتانی کے دوران ہی اس تنیاز کے بعد چین کرتا کے دوران بھی اس زماعت میں اپنی راشتری ٹیم کے کرکٹوں کی بھرتی کرائی ہے اب ورطمان میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے راشتری چین کرتا مضبع الحق ہیں اور وہ بھی تبلیگی زماعت سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ انجمام الحق اسلامی مشنری سنگٹن تبلیگی زماعت کے ایک پرمک صدر سے بھی ہیں پاکستانی اخبار کی ریپورٹ کے انصار انجمام الحق چین سمیت میں آنے کے بعد 2017 سے ٹی ٹونٹی چیمپینز ٹرافی کے لیے جس حساب سے ٹیم کا چین کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ وہ کرکٹ ٹیم کا نہیں بلکہ مسجد لے جانے کے لیے جماعت کا چین کر رہے ہیں 2016 میں انہیں پاکستان کی راشتری ٹیم کا مک چین کرتا نیوکت کیا گیا تھا انگلینڈ میں پچھلے سال ہوئے وشکپ کے دوران بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی چین سمیت کے مکھیا انجمام الحق تھے اور لازمی تھا کہ وہ انہیں لوگوں کو ٹیم ملیں گے جو ان کی وچار دھارت سے میل کھاتے ہوں انجمام جب انگلینڈ میں کرتا پیجامہ پہن کر بڑی داڑھی کے ساتھ ٹیم کے ابھیاد سترہ میں پہنچے تو کئی ودیشوی پترکاروں کو لگا کہ یہ مولانا یہاں کیا کر رہا ہے حالانکہ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو انجمام تھے اس وشکپ میں پاکستانی ٹیم بری طرح ہاری خاص طور پر بھارت کے ہار کے بعد اس کی اور اس کے کپتان سرفراج احمد کی بہت آلوشنہ بھی ہوئی اس کے بعد سرفراج نے اپنے ٹیوٹر پروفائل میں خود کو حافظ اے قرآن اور کرکیٹر لکھا ہے حافظ اے قرآن کا مطلب ہے کہ جو بی نہ دیکھے پوری قرآن کا اللے کر سکتا ہے دیش دونے کے ایسی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نوی نیوز دیش ودیس سے لے کر آس پاس کی سبھی بڑی خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نیوز نویوز کو